نیکسٹ ہمارے پر کولین کی ٹائپ آتی ہے ٹو ڈیمینشنال کولین الاسٹک کولین کی دوسری کٹیگری ہے ٹو ڈیمینشنال الاسٹک کولین ٹو ڈیمینشنال الاسٹک کولین کے بھی فردہ ٹو پارٹس ہیں فرسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے ابلیگ کولین ابلیگ کا مطلب ہے کہ جب ایک دیسے میسیج آپس میں ٹکراتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ویلاسٹیز پر فائنی ویلاسٹیز پر کیا فرق پڑے گا جانے سے کولین کے ساتھ کیا فرق پڑے گی ابلیگ سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ دونوں کا لائن آف ایکشن بھی چینج نہیں ہوگا ٹکرانے کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک ڈائیگرام تو اس سے آپ کو بات کلیر ہو جائے گی دیکھیں دیس ون ہنجی لائک دیس ون یہ دو میسیج ہیں ابلیگ کس کو کہتے ہیں ایک جیسی چیزوں کو یہ دو ایک جیسے میسیج ہیں اب ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد ان کا یہ لائن آف ایکشن یہ جو میں آپ کو ڈاٹی لائن نظر آ رہی ہے یہ بس ون لائن آف ایکشن ان کا چینج نہیں ہوگا یعنی نہ یہ اپورڈ موف کریں گے نہ یہ ڈاؤن وڈ موف کریں گے تو اسی طرح سے جیسے ہم نے ون ڈیمیشن میں لیا تھا کہ ایک ہی ڈائیگرام میں جا رہا تھا لیکن اب یہ ٹو ڈیمیشنل کیس ہے کہ روٹیٹ تو کریں گے لیکن وائیبریٹ نہیں کریں گے اس ڈیریکشن میں نہیں کریں گے تو روٹیٹ کرنے کی اس کے دو کمپونٹس بنیں گے ایک ایکس کمپونٹ اور دوسرا وائی کمپونٹ فرض کریں دسیل میس ایم ون ایک دسیل میس ایم ٹو تو یہ اس کا لائن آف ایکشن ہے ایٹو بی یہاں پر فرض کریں اس کی انیشنل ویلاسٹی کیا تھی وی ون آئی دس من اور اس انگل کیا بن رہا ہے آلفا اور ٹکرانے کے بعد اس کی نیشن ویلاسٹی ہے وی ٹو آئی اس کا انگل کیا ہے بیٹا ٹکرانے کے بعد اس کی ویلاسٹی بن جائے گی وی ون ایف اور اس کی بن جائے گی وی ٹو آئی اب آلفا کے ساتھ اس کے دو کمپونٹ بنیں گے وی ون آئی قواس آلفا اور یہاں سے بن جائے گا وی ون آئی سائنل اسی طرح سے اس کے بنیں گے ٹکرانے کے بعد وی ون ایف ٹیٹا کے ساتھ بھلا وی ون ایف قوس ٹیٹا اور سامنے والا کیا بنے گا ٹیٹا کے وی ون ایف سائن ٹیٹا سیمیلرلی اس کے بن جائے گے وریزنٹل کمپونٹ بیٹا ہے تو قوس بیٹا ورٹیکل ہے تو سائن بیٹا اسی طرح اگر یہ انگل فائی ہے وریزنٹل قوس پائی ورٹیکل کیا بنے گا سائن فائی یہاں پر اس کا کوئیشن اسی طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ calculate the final velocities of the objects after collion یہاں پر ایک important چیز یہ ہے کیونکہ ان کا line of action آپ کے پاس same red line of action same رہنے سے ان کے جو ورٹیکل کمپونٹ ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی لئے یہ جو v1 i sin alpha that is equal to v1 f sin theta اور v2 i sin beta is equal to v2 f sin file یہ آپ دیکھ سکتے this one اس کو یہاں سے اگر ہم diagram میں دیکھیں یہ component اور یہ component ان پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد اسی طرح سے اس component اور اس component پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو دو component ہے cos alpha اور cos theta ان پر ہم نے effect دیکھنا ہے اسی طرح سے cos beta اور cos phi ان پر کیا effect ہوگا یہ ہمارا اس کا objective ہے تو اسی طرح سے again momentum is conserved یعنی pi must be equal to pf اور دوسرا کیا تھا kinetic energy is conserved یعنی kinetic energy initial is equal to kinetic energy پانی اب initial momentum m1 v1 i تھا نا پہلے one dimension اب اس کا component component ڈائیڈ ہو جائے گا cos اور دوسرے کا کیا تھا cos beta یہ بنے گا pi x horizontal component initial or horizontal component final m1 v1 f cos theta m2 v2 f cos ba ki sari calculation almost same m1 go m1 ke sath common کر لیں گے اس m2 common لے لیں گے دونوں کو اس کو ناف رکھ دیں گے equation 5.10 اسی طرح سے ہمارے پاس kinetic energy کا لیں گے kinetic energy کا x component initial اور kinetic energy کا final x component جیسے کہ میں نے آپ پیشے بتایا کہ اس میں line of action change نہیں ہوگا اس لئے vertical component کیا رہے تھے same تو یہ kinetic energy آگے initial form as m1 اور یہ kinetic energy آگے form as m2 اسی طرح سے kinetic energy form as m1 after clean اور یہ kinetic energy کا formula اور یہ آپ کے پاس اس کا کیا جا جائے relevant angle کیونکہ velocity component ہے اس لئے سارے کے ساتھ v کا square ہے تو overall اس کا کیا بن جائے گا square push multiply کر دیں گے cancel ہو جائے again اس کو m1 کو m1 کے ساتھ combine کر لیں m2 کو m2 کے ساتھ combine کر لیں اس کو نام رکھ دیں 5.10 جیسے کہ ہم نے پہلے کیا یہ a plus b بن جائے گا اور یہ کیا بن جائے a minus b تو 5.11 اور 10 کو divide کر دیں left side کو left سے right side کو right side سے تو اس فارمولے کو دوبارہ use کریں گے یہ ایک بار plus بن جائے گا اور ایک بار minus اسی طرح ایک بار plus اور ایک بار minus تو اب یہ دیکھ سکتے تو plus minus کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ آپس میں کیا ہو جائے گے cancer تو باقی یہ دو term بچے یہ آپ کے پاس یہاں سے اور دو term یہ بچے نہیں یہاں سے اب ہم نے نکالنا ہے یہ v1f اور this is v2f تو ان میں سے کسی ایک کو separate کر لیں پہلے v2f نکال لیں یہ در جا کر minus کر دیں اس کو momentum والی پٹ کر دیں ہم put نہیں کر سکتے کیونکہ calculation length لیں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اسی لیے یہاں پر ہم اس کو put کریں گے question five point ten تو جہاں پر v2f ہے یہ میں آپ کو پہلے five point ten دکھا دوں یہاں پر یعنی اس جگہ پر آپ نے کیا کرنا اس کی values کو put کر دیکھیں one dimensional اور two dimensional میں جسٹ یہ theta alpha phi اور beta کا فرق رہا با کے ساری calculation almost ہمارے پاس کیا ہے same تو یہ آپ نے values put کر دی اس میں five point ten میں اس کے بعد آپ اس کو multiply کریں گے this one this one and this one چینوں سے multiply کریں گے اسی طرح سے اس کو multiply کریں گے پس term کے ساتھ second term کے ساتھ اب اس میں ہم نے یہ v1f نکال لیں اور یہاں سے v1f ان دونوں کو combine کر لیں تو یہ ادھر جا کر plus ہو جائے گا اور یہ باقی ساری term مہا جا کر minus یہ مہا جا کر آپ plus کر دیں اگلے step میں آپ m1 plus m2 کو نیچے divide کر دیں this is the final velocity for mass m1 اسی طرح سے اس کو اب put کر دیں گے equation 5.12 یہ جو v1f جو آیا اس v1f cos sita کو آپ یہاں پر اس میں کیا کر دیں گے put کر دیں گے یہاں پر اب اس کو solve کریں گے lcm لیں گے ٹھیک ہے اور یہ solve کرنے کے بعد ہمارے پاس simple mathematics ہے کہ یہاں سے آپ نے lcm لیا یہ اوپر multiply ہو جائے گا اسی طرح سے یہاں سے lcm لیا یہ اوپر multiply ہو جائے ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے m2 سے m2 cancel m1 plus m1 2 m1 اور یہ 2 m2 میں سے m2 minus کر دیں m2 minus m1 یہ آپ کے پاس آجائے گا 2 m1 over m1 plus m2 v1 i cos m2 minus m1 over m1 plus m2 v2 i cos m2 تو یہ دو آپ کے پاس equation ہا گئی کیونکہ ہم نے فائنلی کیلکولیٹ کرنے دیس واز ابلیق لی موسیقی